اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹنٹ سکائٹرسٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں کہ ہیلڈی باؤنڈری سیٹنگز کس طرح کی جاتی ہیں یعنی ایسا ریلیشنشپ جو کہ انہیلڈی ہے غیر صحت مند ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے آپ سچویشن کو بدل نہیں سکتے تو ایسے انسانوں کے ساتھ کوئی رشتہ دار ہیں شوہر بیوی ساس بہو دوست کو ورکرز جہاں پہ آپ رشتہ نہ اس کو توڑ سکتے ہیں نہ آپ کو ذہنی طور پر سکون ہے آپ کے لیے وہ ذہنی عذیت کا باعث ہے تو وہاں پہ کیسے آپ اپنی ہیلڈی باؤنڈریز ہیلڈی دائرے بنا سکتے ہیں تاکہ اپنی جو آپ کی ذہنی صحت ہے وہ محفوظ رہے دیکھیں اس کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گا کہ اگر تین سرکلز ہیں تین دائرے ہیں ایک درمیان کا دائرہ ہے ایک اس سے باہر کا دائرہ ہے اور ایک سب سے باہر کا دائرہ ہے تیسرا دیکھیں جو سب سے بیچ میں جو دائرہ ہے جو کور ہے وہ تو آپ کے اپنی ذات ہے اور اس میں وہ رشتے ہیں جو آپ کے سب سے قریب ہیں وہ شوہر بیوی بچے والدین ہو سکتے ہیں اب یہ وہ رشتے ہیں جن سے آپ کا تعلق بہت زیادہ ہے جن سے امیدیں وابستہ بہت زیادہ ہیں ایکسپیکٹیشنز اس میں ذمہ داریاں بھی ہیں اس میں آپ ان سے خواہشات بھی لگاتے ہیں کبھی پوری ہوتی ہیں کبھی نہیں پوری ہوتی ہیں لیکن تعلق کی جو نویت ہے وہ بہت گہری اور بہت قریبی ہے اس کے بعد پھر دوسرا دائرہ آ جاتا ہے اس سیکنڈ سرکل میں آپ کے دوست آ سکتے ہیں آپ کے رشتے دار آ سکتے ہیں بہن بھائی قریبی فرنڈز یہ جو دائرہ ہے اس کی نویت درمیان سب سے سینٹر والے دائرے سے مختلف ہوگی یہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز تو ہوں گی لوگوں سے لیکن اس کی نویت وہ نہیں ہوگی جو سب سے کور سرکل کی ہے یعنی ہو سکتا آپ ہفتے میں آپ کی بات نہ ہو ہفتے بعد بھی آپ اپنے دوست کو کال کر لیں اس کا حال شال پوچھ لیں اس کی کوئی مدد کر دیں یا وہ آپ کے پاس آ جائے نہ بھی آئے تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے آپ کو فرق نہیں پڑے گا ایکسپیکٹیشنز کا لیول سب سے بیچ والے دائرے سے قدرے کم ہوگا ہاں لیکن امیدیں پھر بھی ہوں گی دل بھی دکھے گا خوشی بھی محسوس ہوگی تمام جذبات سے آپ گزریں گے اس کے بعد سب سے باہر والا دائرہ آ جاتا ہے جس میں آپ کے کو ورکرز آ سکتے ہیں دفتر کے لوگ آپ کے دور کے دوست دور کے رشتہ دار اب یہ والا جو دائرہ ہے اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول بلکل نچلی سطح پہ ہوگا ایسے رشتہ دار جن سے کئی کئی مہینے بات نہیں ہوتی ایسے دوست جن سے کئی کئی سال بات نہیں ہوتی لیکن دوبارہ جب بھی بات ہو تو وہی احساس ہوتا ہے کسی کی خوشی گمی میں آپ شامل ہوں نہ ہوں وہ آپ کی خوشی گمی میں شامل ہوں اس سے رشتہ متاثب نہیں ہوتا رشتہ اپنی جگہ محفوظ ہے قائم ہے لیکن اس جو سرکل میں لوگ آتے ہیں آپ کے ان کی آپ کی زندگی سے وابستہ توقعات خواہشات وہ بلکل مختلف ہوں گی جو کہ سب سے بیچ والا دائرہ ہے جس میں آپ کے سب سے قریبی رشتے موجود ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی انسان جس سے آپ کو ذہنی عذیت پہنچ رہی ہے جو ریلیشنشپ ٹاکسک ہو چکا ہے جس میں آپ کو ذہنی سکون نہیں ملتا آپ کو اپنے بارے میں برا محسوس کرایا جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گرد ہیلڈی باؤنڈری سیٹنگز کریں یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ نو کہنا سیکھیں آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا لیکن آپ نے اپنی ذہنی صحت کے لیے ایک دائرہ بنانا ہے اپنے گرد جس میں آپ انکار کرنا سیکھیں کہ بس میں یہ کام آج تو میں نے کر دیا اس کے بعد میں نہیں کر سکوں گا یا یہ ہر دفعہ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو پلیز یہ کام اب کسی اور سے بھی کروائیں تاکہ آپ کی جو اپنی نیڈز ہیں وہ مزید کامپرمائز نہ ہو اور اپنی نیڈز کا اظہار کرنا شروع کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں رشتوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر مکمل طور پر اس کی نیڈز پوری کی جا رہی ہوتی ہیں وہ چیزوں کو فر گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے جبکہ دوسرا پارٹنر جو ہے اس کی نیڈز بلکل کامپرمائز ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کا اظہار ہی نہیں کر پاتے تو اگر کوئی رشتہ کوئی انسان اگر وہ انہیلڈی ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے پھر اس کو بیچ والے سرکل میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو اٹھا کے درمیان والے سرکل میں لے آنا ہے یا maybe سب سے باہر والے سرکل میں لے آنا ہے یعنی آپ کی اس سے توقعات پھر بلکل معمولی درجے کی ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوں گی پھر اس سے matter نہیں کرتا وہ آپ کا حال پوچھتا ہے نہیں پوچھتا یہ matter نہیں کرتا کہ وہ آپ کے وقت پہ کام آتا ہے یا نہیں آتا پھر یہ matter نہیں کرتا کہ اس کو آپ کا احساس ہے یا نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے کرنا لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے تو آپ اس کو سب سے باہر والے سرکل میں لے آئیں اس سے ہوگا کیا وہ انسان تو نہیں بدلے گا وہ سچویشن تو نہیں بدلے گی لیکن آپ کے اردگرد کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو ایک سپیس ملنا شروع ہو جائیں گی آپ کے جو توقعات ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی رشتہ تو اب نہیں ٹوٹ سکتا اس رشتے سے فرار ممکن نہیں ہے لیکن آپ نے صرف اس انسان کو ایک نیا روپ دے دیا ہے اس رشتے کو ایک نئی شکل دے دی ہے یہ چھوٹی سی مثال تھی healthy boundary settings کے لیے کسی اور ویڈیو میں میں بزید بھی بات کروں گا کہ رشتوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کیسے اپنی ذہنی صحت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ خدا حافظ